اسلام علیکم ناظرین دس روپے کا نوٹ لے کر گلی کی نکر والی دکان پر جانے والی آٹھ سالہ بچی یہاں تو جانوروں کو بھی حفظ کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے لاہور موٹر وے پر فیول ختم ہو جانے پر کھڑی ہونے والی گاڑی میں موجود ماں کو جب اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تب انسان نہیں مگر انسانیت ضرور شرمندہ ہوئی ہوگی کیونکہ اس بدترین مشکل وقت میں اس خاندان نے جب لوگوں کو مدد کے لیے پکارا وہ انسان ہی تھے جس پولیس کے محکمے کو مطلع کیا اور مدد کے لیے کہا وہ سب بھی انسان تھے جو فقط اسی بات کا کھوج ہی نہ لگا سکے کہ وقوا کس تھانے کی حدود میں ہوا اور کس تھانے کی نفری مدد کے لیے پہنچے پھر اسی نا اہل ادارے کے افسر سی سی پیو عمر شیخ میڈیا میں آ کر کہتے ہیں وہ عورت اپنے بچوں کے ہمراہ رات بارہ بجے موٹر ویپر کیا کرنے گئی تھی اس نے گاڑی کا پیٹرول کیوں نہ چیک کیا اگر کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات ساڑھے پارہ بجے ڈیفنس سے نکلی ہیں اتا جارے کے لیے گوش رہوالا اب میں پہلے تو یہ حران ہو کہ تین بچوں کی ماں ہے اکیلی ڈرائیور ہے آپ ڈیفنس سے نکلی ہو آپ شیدہ روڈ لو جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم اپنے پیٹرول چک کر رہو کیونکہ اس وقت پیٹرول نہیں چیک کیا تو کیا یہ ریاست اور اس کا ریاستی نظام مر چکا ہے کیا پولیس کا محکمہ صرف رشوت خوری کے لیے موجود ہے کیا یہ ملک مفلوج ہو گیا ہے اس میں رہنے والے شہریوں کو ازاد بے خوف زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا کیوں یہ ریاست مظلوموں کو انصاف دینے سے کاثر ہے لانت ہے ایسے افسر پر جو اپنا کام تو مکمل نہیں کرتا مگر خوب دیدہ دلیری سے مظلوم کو ہی الزام ٹھیراتا ہے ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ظلم و جبر کا سلسلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مجرم کے دل میں ڈر پیدا نہ کیا جائے ریپسٹ کی سریاں پھانسی کا بل اسمبلی میں لایا گیا تو اس پر فواج چودری اور شیری مزاری نین سے جاگ گئے بل کو اپوز کیا اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ سریاں پھانسی نہیں عمر قید ہونی چاہیے مطلب ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے سوفٹ کورنر موجود ہے جن کے سینوں میں دل ہی نہیں کیوں اس بل سے حکمرانوں کو اتراز ہے کیا یہ اسی دن کے انتظار میں ہیں جب یہ دریندے ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈالیں خدارہ رحم کریں پاکستانی عوام پر ریپسٹ کو سریاں پھانسی ہونے چاہیے تاکہ پھر کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو آئی جی پنجاب جنہوں نے کل ہی اپنے عہدے کا چارچ سنبھالا انہوں نے ٹویٹ کیا وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے دیکھتے ہیں کیا مجرمے کو کیفرے کردار تک پہنچایا جا سکے گا سننے میں آیا ہے کہ حکومت کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سخت آرڈر جاری کیے گئے ہیں جس کے بعد پولیس نے پندرہ مشکوک افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے بلڈ سیمپلز اور فنگر پرنٹس حاصل کر لیے گئے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے میں مجرموں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں